تاریخ میں مختلف سلطنتوں کا اروج اور زوال ہوا جس نے ان خطوں پر گہرہ اثر چھوڑا جن پر وہ کبھی حکومت کرتے تھے اور کبھی کبھی عالمی تاریخ کے دھارے کو تشکیل دیتے تاریخ کی سب سے زیادہ باثر سلطنتوں میں سے ایک رومی سلطنت تھی جو آٹھویں صدی قبل مسیح میں ابری اور ایک ہزار سال تک قائم رہی ابتدائی طور پر ایک چھوٹی سی شہر ریاست روم نے فوجی فتوحات کے ذریعے اپنے علاقے کو وسط دی اور آخرکار یورپ، شمالی افریقہ اور مشرق وسطہ کے وسیح اسوے کو کنٹرول کیا رومی سلطنت نے قانون، انجینئرین اور مختلف زبانوں جیسے شبوں میں ایک دیر پا میراز چھوڑی جس میں لاتینی زبان بہت سی جدید یورپی زبانوں کی بنیاد ہے ایک اور اہم سلطنت بازنتیں سلطنت تھی جو تین سو پچانوے اسوی میں اپنی تقسیم کے بعد رومی سلطنت کے مشرقی نصف حصے سے ابری تھی قسطنطنیہ کے دارالحکومت کے اردگرد مرکز بازنتیں سلطنت مشرقی بہرہ رومیفن ثقافت اور سکھنے کی ایک روشنی کے طور پر ایک ہزار سال سے زیادہ ترقی کرتی رہی اس نے رومن تہذیب کے بہت سے پہلوں کو محفوظ کیا جبکہ اپنی منفرد روایات کو بھی فروغ دیا خاص طور پر عیسائیت کے دائرے میں جیسا کہ بازنتیں سلطنت نے آردھولکس عیسائیت کے پھیلاؤ اور ترقی میں اہم کردار ادا کیا مشرق کی طرف بڑھتے ہوئے منگول سلطنت تاریخ کی سب سے بڑی متصل زمینی سلطنتوں میں سے ایک کے طور پر سامنے آتی ہے تیرہ و سدی کے اوائل میں چنگیز خان کی طرف سے قائم کی گئی منگول سلطنت تیزی سے پورے ایشیا میں پھیلی بہر الکاہل سے مشرقی یورپ تک پہنچ گئے اپنی بے مثال فوجی حکمت عملیوں اور بے رہم فتوحات کے لیے مشہور منگولوں نے مشہور شہرہ ریشم کے ساتھ تجارتی اور ثقافتی تبادلے کی سہولت فراہم کرتے ہوئے دنیا کی اب تک کی سب سے وسی سلطنتوں میں سے ایک قائم کی جنوبی ایشیا میں مغلیہ سلطنت سولہ و سدی میں اروج پر پہنچی جس نے بے سغیر پاک و ہند کے بیشتر حصوں کو ایک ہی حکمرانی کے تحت متحد کیا چنگیز خان اور تیمور کی اولاد بابر کی طرف سے قائم کیا گیا مغلوں نے ایک بھرپور ثقافتی ٹیپسٹری بنانی کے لیے فارسی، ہندوستانی اور وسطی ایشیای اثرات کو ملایا اکبر آزم جیسے حکمرانوں کے تحت مغل سلطنت میں خوشحالی کے سنہری دور کا تجربہ کیا جس کی نشاندہی آر، فن تعمیر اور حکمرانی میں پیشرفت سے ہوئی تاہم اندرونی کشمکش اور بیرونی دباؤ بلاخر اٹھارہ و سدی تک اس کے زوال کا باعث بنے آخر میں برطانوی سلطنت تاریخ کی سب سے زیادہ وسیع اور پائدار سلطنتوں میں سے ایک ہے سولہ و سدی میں ایک سمندری طاقت کے طور پر اُبھرتے ہوئے برطانیہ نے رفتہ رفتہ نو آبادیات اور تجارت کے ذریعے اپنا اثر اور رسوخ بڑھایا بلاخر ہر برعظم کے علاقوں کو کنٹرول کر لیا انیس سو صدی میں اپنے عروج پر برطانوی سلطنت تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت تھی جو دنیا کے ایک چوتھائی زمینی رقوے اور آبادی پر پھیلی ہوئی تھی جبکہ اس نے سنر، ٹیکنالوجی اور حکمرانی میں نمائع پیشرفت کی برطانوی سلطنت نے دنیا کے کئی حصوں میں استحصال، ثقافتی انزمام اور جبرافیائی سیاسی حلچل کی ایک پیچیدہ میراس بھی چھوڑی ان سلطنتوں نے دوسروں کے علاوہ اپنی فتوحات، اختراعات اور ثقافتی تبادلوں کے ذریعے انسانی تاریخ کے دھارے کو تشکیل دیا اگرچہ کچھ دھندلاپن میں دھندلا گئے ہیں، ان کی میراس جدید دنیا پر اثر انداز ہوتی رہتی ہے جو ہمیں عالمی تاریخ کی پیچیدگیوں اور باہمی ربط کی یاد دلاتی اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی سلطنت اب تک کی سب سے مضبوط رہی تب تک اس ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں بہت بہت شکریہ موسیقی